مینگو کلفی بہت ہی کم خرچے میں تو چلے بڑھتے اس کی ریسپی کی طرف تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہم نے مینگو لیے کچھ یلو والے لیے اور کچھ ہم نے گرین والے لیے صرف دکانے کے لیے کہ دونوں میں یہ اچھی طرح سے بن سکتا ہے جو اوپر والا جو اس کا جو ڈکن ہے یا جو سر اوپر والا اس کو ہم اس طرح چوری کی مدد سے کاٹیں گے اور اسے گرائیں گے نہیں اس کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے اور ایک باریک سی ہم چوری لیں گے چاکو چوری جو بھی ہو اور اس طرح چوری کی مدد سے کاٹ کر اور پھر کوئی پلاس وغیرہ یا کچھ بھی ہو تو اس کی مدد سے اس طرح جو گٹلی اندر یہ نکال لیں گے تو اس کی گٹلی نکال کر علیدہ کر کے ہم نے واپس رکھ دیئے فیلال تو جتنے بھی عام ہیں سب کے ساتھ ہم ایسا کر لیں گے جو گٹلی کے ساتھ ساتھ ہم چوری پیریں گے اور بہت آسانی سے یہ اس کی گٹلی نکل آتی ہے بار تو سارے کے سارے مہنگو کے ساتھ ہم نے بالکل ایسا ہی کرنا ہے تو یہ سب مہنگو ہم نے ایسے کر دیا اور دوبارہ جو اس کا جو سر والا ایسا ہے یعنی جو ڈکھن والا ایسا ہے وہ ہم نے دوبارہ لگا دیئے تو تب تک ہم اسے رکھیں گے ایک پندر بیس منٹ کے لئے فریزر میں جب تک ہم اس کے لئے مکچر یعنی جو کلفی ہوتی ہے وہ بنا لیتے ہیں تو ہم نے دودھ لیا ہے اور وہ دو سو پچاس گرام آدھا کلو سے توڑا سا زیادہ دودھ ہے دو سو پچاس گرام کوئی اور کچھ ہی نہیں اچھا اس سے توڑا سا آدھا کب ہم دودھ لیں گے اور یہ ہم نے اس میں تین ٹی سپون جو کون سٹارچ ہوتا ہے ار اروڈ وہ ہم نے شامل کیا ہے اور اس آدھا کپ ملک میں اس کون سٹارچ یعنی جو ار اروڈ ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور آدھا کپ اور آدھا کلو دودھ ہے ٹوٹل تو یہ بقایا آدھا کلو دودھ ہم نے اچھولے پر رکھا ہے اور کچھ الائچی پاورڈر ایک چھٹکی ہم نے اس میں یہ ڈالیے تو دودھ جیسے ہی گرم ہوتا ہے جو کویا ہمارے پاس ہے دو سپچاس گرام کویا ایک کپ کے قریب کویا یہ ہم شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح سے اس میں پک لائیں گے اگر آپ کے پاس کویا نہیں ہے تو آپ ایک کلو دودھ لے سکتے ہیں باقی یہی پروسس ہے بس آپ نے تین حصوں میں سے ایک حصہ اپنے ڈرائی کرنا ہے دو حصہ آپ نے چھوڑنا ہے تو اس طرح دودھ ہمارا گڑا ہو جائے گا باقی کچھ جو یہ کونسٹراج آپ اس میں شامل کریں گے تو کچھ اس کے ساتھ گڑا ہو جائے گا تو یہ ماشاءاللہ سے کوئی بھی اس میں ہل ہو گیا اسٹیج میں ہم نے چینی شامل کی اچھی ایسا ٹیبل سپون آپ چینی شامل کر لیجئے گا تقریباً سو گرام کے قریب تو چینی بھی اچھی طرح سے ہم اس میں ہل کرنے دیں گے تو یہ آپ کو اس کا جو یہ ٹیکچر یہ نظر آ رہا ہے تو چینی بھی اس میں ہل ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں جو ہم نے جو بنایا تھا کونسٹر کا جو ٹیکچر ہم نے بنایا تھا وہ اب ہم اس میں شامل کریں گے تو اہستہ اہستہ سے سلو سلو اس میں ہم یہ شامل کریں گے اور یہ شامل کرتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو میکچر ہے اچھی طرح سے گاڑا ہو گیا ہے تو اس کو شامل کرنے کے بعد میڈیم آنچ پہ مزید پانچ منٹ ہم اسے پکائیں گے اور پانچ منٹ بعد ہم چھولا بند کریں گے تو یہ نظر آ رہا ہے آپ کو جو کونسٹرچ اراروڈ کا جو میکچر ہے وہ بھی تقدیباً اس میں پکنے لگائیں تو اس سٹیج پہ ہم نے چھولے کو بند کر دینا ہے اور اسے بند کرنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو کونڈ ڈاؤن کریں گے یعنی ٹھنڈا کریں گے تو یہ آپ کو اس کی فائنل لک نظر آ رہی ہے کہ یہ اچھی طرح سے ٹھنڈا بھی ہو گیا اور گاڑا بھی ہو گیا جو آم لیے تھے تو ہم نے چار آم کاٹے تھے تو ایک آم ہم اس کے ساتھ مزید ہم نے لیا ہے اور یہ گھٹلی دوبارہ سے نکال کر تو اس میں جو ہم نے یہ میکچر بنائے اس کی فیلنگ کریں گے تو دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے بہت ہی آسان اور ازی طریقے سے آپ کو سمجھا دیا اگر کویا نہ ہو تو آپ ایک کلو دودھ لے کر اس کو تقریباً آدھے مقدار تک اسے پکا سکتے تو گاڑا ہو جائے گا اور کچھ جو کون سٹارج آپ ڈالیں گے تو اس کے ساتھ گاڑا ہو جائے گا تو بغیر کوئے کے بھی ایسا میکچر بلکل بن سکتا ہے یہ جو میکچر ہے اس میں تقریباً اس طرح کے کوئی ساتھ سے آٹھ آم اچھی طرح سے بھر جاتے یعنی بن جاتے تو یہ ہمارے پاس پانچ آم تھے تو پانچ آم بھی اسے فل ہو گئے اور کچھ اس میں رہ بھی گیا تھا تو یہ پانچوں کے پانچوں آم یہ سارے فل ہو گئے اور یہ تقریباً دو سو گرام والا یہ ڈسپوزیبل ڈبا ہے تو اس میں بھی ہم بکایا گا یہ جو میکچر یہ ڈال لیں گے اور اس کی کلفی بنا دیں گے جمع دیں گے اسے تو تقریباً ساتھ سے آٹھ آم اتنے میکچر سے اچھی طرح سے فیلنگ ہو جاتی ہے تو اب ہم اسے رکھیں گے کم از کم پندر سے اٹھارہ گینڈو کے لئے ہم نے فریزر میں رکھے تھے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اٹھارہ گینڈو بعد توڑا سامنے ہے اس کے اوپر پانی پیل لیا ہے بہت ہی زیادہ ٹھنڈا تھا برف بن گیا تھا تو اب جو اس کا اوپری چلکہ ہے بہت آسانی سے چوری کی مدد سے ہم کٹیں گے اس طرح تو یہ بہت آسانی سے اس کا جو چلکہ کٹ جاتا ہے بس صرف بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو وقفے وقفے سے آپ کٹیے ہاتھ بہت جلی ٹھنڈے کر دیتا ہے تو اب ہم اس کا جو چلکہ کاٹنے اٹھانے کے بعد اس کی اس طرح سے کٹنگ کریں گے جس طرح کوئی بسکٹ ہوتا ہے تو اس شیب میں ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ ہمارا جو مہنگو کلفی ایک دم ریڈی ایک آنے کے لیے تو امید ہے دوستوں کے آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اس ریسپی کی متعلق یا کچھ اور آپ کی فرمایش ہو تو کومنٹ باکس میں آپ ضرور بتا سکتے اور ساتھی ہمارا چینل اپنا پشاور بھی ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی آریک ریسپی کو جل سے جل ہم شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ